اور ایسے لوگوں کے لئے ہیں جن کی سکن آئلی ہے تو جو لوگ اپنی آئلی سکن سے گھبراتے ہیں تو ان کو آپ ضرورت نہیں گھبرانے یا ڈرنے کی کیونکہ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی اچھا اور بہترین سا ماسک جس سے آپ اپنی آئلی سکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی سکن سے جو آئل ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو ایک نارمل سکن بنا سکتے ہیں کیونکہ میری بھی سکن آئلی ہے ٹکتا ہے اور نہ کچھ اٹھوڑے ہی دیر بعد سکن سے ایسے آئل نکلتا ہے جیسے تیل کی کوئی کان کھنگی ہو سو اس ٹپ کو اب ضرور ازمائیں میں نے بھی اس کو ازمائیا ہے اور اپلائی کیا ہے میرے اس سے جو سکن میں جو آئل تھا وہ کنٹرول ہو گیا ایسے او آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرہ لے لینا ہے اور اس کو دھو کر اچھی طرح سے تو اس کو چھیل لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے رگڑنے کے بعد اس کو آپ نے قدوکش کر لینا ہے اور فرنڈز اس بات کا ضرور حیال رکھیں کہ قدوکش جو آپ کریں گے کھیرے کو وہ ساف سترا ہونا چاہیے یعنی اچھی طرح سے واش ہوا ہونا چاہیے کھیرہ اس کے بعد آپ اس کو قدوکش کریں اس کے بعد آپ نے جب اس کھیرے کو ڈالنا ہے جس برطن میں وہ بھی صاف سترہ برطن ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کھیرے کو جو آپ نے قدو کش کیا تھا اس کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے چھان لیں نچوڑ لیں اور پھر اپنے چہرے کو بیسن سے اچھی طرح سے پہلے دھولیں اس کو ہشک کر کے آپ کوٹن کی مدد سے اس کو جو آپ نے کھیرے کا جوس نکالا تھا وہ اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائے کریں اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے آدھر گھنٹے اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے یعنی کہ تیس منٹ تک اس کے بعد آپ اپنا چہرہ تھنڈے پانی سے دھولیں اور چہرہ ہشک کرنے کے بعد آپ نے کارفول ملا ارکے گلاب اپنے چہرے پر لگانا ہے اور کسی قسم کی آپ نے آئلی سکین والی جو ہوتی چتنی کریم وہ استعمال نہیں کرنی تو یہ ہفتے میں دو دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں ایک دو ہفتے کے استعمال سے ہی جو آپ کی سکین کیا جو آئل ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کی جو سکین کے پوز جو ایکسٹرہ کھول جاتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے اور آپ کی سکین کا آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا سو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سے ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کیلئے ضرور فائدہ مند ہوگی اور آپ اس کو ضرور اپلائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں گے اور جن فرنڈز نے میرا چینل اور ریڈی سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو آج فرسٹر میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے جاننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اتنی معنی سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی موسیقی